سمجھ نہیں آرہی کوئی کہتا ہے سیری کوٹ کوئی کہتا ہے سیری پائے کوئی کہتا ہے سجی کوٹ کوئی کہتا ہے سیری نگر سیری نگر سمجھ نہیں آرہی ہم جا کے ادھر رہے ہیں تو ملتے ہیں ڈیسٹینیشن بے جا کے تو اپنے بڑوں سے کچھ انسٹرکشنز لینے کے بعد ہم پہنچیں اپنے قریبی پیٹرل پامپ پہ اگر آپ کے پاس گاڑی یا بائک ہے تو ٹینکی کو لازمی فل کروائیں کیونکہ آگے اس مین راستے میں آپ کو کوئی بھی پیٹرل پامپ نہیں ملے گا تو ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ بائک کے اوپر ہیں تو لازمی گلاسز اور ہیلمٹ کو یوز کریں کیونکہ نہیں پتا چلتا کہ آپ کی آنکھ میں کیا چلا جائے جیسے میرے دوست مانی کی آنکھ میں بھی کچھ چلا گیا تھا تو اس طرح ہی ہمارے گروپ میں انکلیوٹڈ تھے گیارہ لوگ اور راستے میں آپ نے گھبرانا برکل نہیں ہے کیونکہ روڈ بہت ہی اچھا یعنی کارپیٹ روڈ ہے بہت ہی زبردس روڈ بنایا گیا ہے تو اس لیے اس کی ٹینشن نہیں لینی تو ٹینشن نان لیتے ہوئے ہمیں ملی ایک بابا آدم مسجد اور ملاقات ہی ہمارے اس خوبصورت آواز والے بھائی جان سے جیو مانی تو اس پیارے بھائی کی پیاری آواز سننے کے بعد ہم پہنچیں اپنی ڈیسٹینیشن یعنی سری کورٹ موسیقی 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 دو گائید ہمیں ملے ہیں رینڈم اور یہ کریں گا میرے چینل کو تو ان بھائیوں کی طرح آپ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کر دیں ویڈیو کیسا لگے آپ کو جنت سنی امیزی ایوان جل موزدار کونی ویڈیو کیسا لگے وہ زبردست ویڈیو ہے آپ دکھائیں بھی زرانہ ساسا دیکھنے آپ کو وہ ڈیم بھی چہتے رہے ہیں وہ ڈیم ہے وہاں پہ وہ زبردست ویڈیو ہے بہت مزہ آیا جی بلکل اے ون کس آگی میں کہتا ہوں عید کی بہت مزہ آیا دل گاڑن گاڑن ہو گیا ہے مزہ آیا ماشاء اللہ مزہ آیا مزہ سبحان اللہ سبحان اللہ مزہ آیا تو سب کی رائے جاننے کے بعد ہم نے اس سفر کو یادگار بنانے کے لیے لی ایک گروپ فوٹو تو نکل پڑے ہیں اپنے گھروں کی جانب واپسی پہ اور اسی کے ساتھ آج کی یہ ویڈیو میری ہوتی ہے اینڈ نیکس ویڈیو کے لیے اللہ حافظ تو اسی کے ساتھ اس میری ویڈیو کو لائک بھی کر دیں میرے چینلوں کو سبسکرائب بھی کر دیں اور میرے ایکاؤنٹ کو فالو بھی کر دیں خدا حافظ